یہ ڈالر ہوتے تھے یہ پاکستانی روپے ہاں پیکی پیکی ہوتے ہیں میرا خیال ہے یہ پاکستانی روپیز تھے یہ اسام اللہ دن کی طرف سے بڑے گلے شکوے ہوئے کہ دیکھو آپ کے دوست نے وعدہ پورا نہیں کیا جناب میاں نواز شریف صاحب نے اسامہ بن اللہ دن کو بھی نہیں چھوڑا اسمان پنجابی گروپ تھا یہ جو ایشین ٹائگرز کے نام سے تو یہ یہ بھی وہی گروپ تھا جو پاکستان کے اندر خود کا شملے کر رہا ہے نواز شریف اور خالص صاحب پہلے بہت کلوز تھے جو اسمان پنجابی ہے وہ اس وقت افغانستان میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جنرلسٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سچ تک پہنچے یہ پچھلے پچیس سال سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے محترمہ بن نظیر بھٹو کی حکومت گرانے کے لیے اور میاں نواز شریف صاحب جس طرح لندن میں اپنی جیدادوں سے انکار کرتے ہیں یا اپنی کرپشن سے انکار کرتے ہیں بلکل اسی طرح وہ اس بات سے بھی انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور کوئی پیسے نہیں لیے لیکن الحمدللہ میں اس سچ تک پہنچا ہوں کہ جو آدمی بیچ میں موجود تھا جس کے سامنے یہ پیسے لیے دیے جاتے تھے خالد خاجہ صاحب جو شہید ہو گئے تھے ان کے چچا ذات بھائی آقف خاجہ صاحب میں ان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں تو میں آقف خاجہ صاحب سے میں وہ سچ پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ اسامہ بن لادن سے جو پیسے آتے تھے میاں نواز شریف کو کیس طرح ڈیلیور ہوتے تھے اور اس کا گواہ کون کون ہے صدیق الفروغ کا کیا کردار تھا شیخ رشید کا کیا کردار تھا یہ ہمارا قومی سچ ہے ہماری آنے والی نسلوں کو جاننا چاہیے ہماری موجودہ نسلوں کو جاننا چاہیے کہ ہم پہ کیسی کیسی غدار قیادت مسلط رہی ہے اور اب بھی وہ ہمارے ہیرو بننے کے لیے بے چین ہیں اور اب بھی ہمیں لولی پاپ دینے کے لیے تیار ہیں کوئی مانے نہ یا نہ مانے لیکن سچ یہ ہے جناب آقف راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اسامہ بن لادن سے جو پیسے آتے تھے وہ اربر پہ آیا تو آپ ان دنوں میں خالد خاجہ صاحب کے ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے وہ پیسے کس طرح آتے تھے اور پھر میاں نواز شریف کو کس طرح پہنچتے تھے یہ لپٹن چائے کے کارٹن ہوتے تھے وہ بھرے ہوئے تھے نوٹوں کے وہ میں اور میرے ایک اور کزن ہے وہ ہم دونوں انہوں نے جس جس جن کو انہوں نے خریدنا ہوتا تھا ان کے دوران اس کا ووٹنگ کے لیے تو وہ ہم ان لوگوں تک پچھاتے تھے کچھ نواز شریف صاحب کو پچھاتے تھے اور یہ مطلب ہے یہ کچھ چھپی ہوئی بات نہیں ہے کوئی راز کی بات نہیں ہے اس میں بہت سارے لوگ جو آج بھی زندہ ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہیں خیام کیسر صاحب ہیں صدیق الفروغ صاحب ہیں اسی طرح علی احمد مہر صاحب ہیں شیخ ریشی صاحب اس کو بہت بریکی سے اس سارے میٹر کو جانتے ہیں ان کے سامنے اس سارے ماہر وہ بھی ٹیم کا حصہ تھے تو اس لیے یہ ایک اسلامباد میں ہمارے گھر پہ آتے تھے جی گھر پہ آتے تھے وہاں لپٹن چائے کے کارٹن کے اندر یہ پیک ہوتے تھے وہ کارٹن ہی مختلف جو پچھا دیا جاتے تھے یہ ڈالر ہوتے تھے یا پاکستانی روپے پتہ نہیں پیک ہوتے تھے میرا خیال ہے یہ پاکستانی روپیز تھے اور آپ کے ذمہ داری صرف یہ تھی کہ وہ اٹھا کے نواز شریف کے گھر پہنچا دیں جہاں انہوں نے کہا ہوتا تھا کہ اس جگہ پہنچانے وہاں پہنچا دی جاتے تھے یہ نواز شریف بتاتے تھے کہ کہاں پہنچانے جی انہی کی طرف سے میسج آتا تھا کہاں پہنچانے تھے اور یہ سارے پیسے اسامہ بن لادن کی طرف سے آتے تھے اسامہ بن لادن کی طرف سے بھی آتے تھے میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی شاید اور بھی ایک کوئی کوئی ملک اس میں تھا کوئی اس میں آیا کون اس کا ہی مدار کون اور اس کا واحد ایجنڈا یہ تھا کہ محترمہ بنظیر بھٹو کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے ایک تو ایشو یہ تھا کہ کچھ جو پیسے آئے تھے وہ تو اسی مقصد کے لیے آئے تھے جب اس وقت وہ چل رہی تھی ہارڈ سٹریڈنگ ہو رہی تھی ایک تو یہ تھا اسی وقت یہ پچھا ہے اس کے بعد پھر یہ ایک اور موقع بھی آیا تھا کوئی کشمیر ایشو تھا یا پتہ نہیں کیا معاملات تھے پھر کوئی نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ میں اس ملک کے اندر جو ہے وہ اسلامی نظام یہ وعدہ کیا تھا انہوں نے اس ملک کے ساتھ کہ میں اس ملک کے اندر اسلامی قانون نافذ کروں گا تو اس کے لیے بھی فنڈنگ کی ضرورت تھی انہوں نے کہاں کہاں خرش کرنے تھے ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن بہرحال یہ دو مواقع ایسے ہوئے ہیں ایک وہ ایشو جو بینظیر کے تھا ایک کشمیر ایشو تھا اور یہ پاکستان کے اندر نفاذ اسلام کے لیے جو جدو جہود تھی اس کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت تھی آقیب صاحب بینظیر کے دو دور گزرے ایک تو اٹھاسی سے نوے تک پھر ترینوے سے چھانوے تک دوسرے دور میں یہ پیسے ملے یا پہلے پہلے دور کی بات ہے یہ جو اٹھاسی کے فورا انہوے میں جو عدم اعتماد کی تحریک عدم اعتماد کی تحریک تھی اس سلے میں جتنا بھی یہ پیسہ تھا یہ اسامی لادن نے وعدہ کیا تھا اور اس شرط پہ کیا تھا کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ان کی آپ سے اندر جو میٹنگ ہو رہی تھی اس میں یہ اسامی لادن کیوں انویسٹمنٹ کرے تو اس نے جو لی تھی ان سے جو وعدہ لیا تھا اور خالد صاحب اس کے اندر گرنٹر بنے تھے کہ وہ یہ تھا کہ نواز شریف برسرے اعتدار آ کر اس ملک کے اندر اسلام نافذ کرے گا اس کے پیچھے یعنی اس کے جو انویسٹمنٹ کے پیچھے یہ تھی پیچھے ایک بادہ یہ تھا ٹوٹل اماؤنٹ کا نہیں پتا کیا نہیں وہ نہیں پتا ہے لیکن اس کے بعد جب یہ معاملہ ختم ہو گیا نواز شریف جب برسرے اعتدار آئے تو مجھے یاد ہے کہ پھر اسامی لادن کی طرف سے بڑے گلے شکوے ہوئے کہ دیکھو آپ کے دوست نے وعدہ پورا نہیں کیا ہمارے ساتھ اس نے بد اہدی کیا تو پھر دوسرے دور میں تو وہ نائنٹی سیون میں ایک بل لے کے آگے تھے امیر المومنین بننے کے لیے تو وہ تو پھر وعدہ پورا کرنے چلے تھے اور اسامی بن لادن بھی اس وقت زندہ تھے نہیں کوئی وعدہ تو نہیں پورا کیا انہوں نے لیکن ان کی حکومت چلی گی نا لیکن امیر المومنین بننے کے لیے انہوں نے وہ بل تو ڈرافٹ کر لیا تھا مجھے نہیں اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا معاملہ تھے اس کے بعد مجھے اندازہ نہیں ہے اچھا یہ جو صدیق الفاروق صاحب ہیں ان کا کام صرف لیپٹن کے ڈبے پہنچانا ہی تھا یا خود بھی کوئی نہیں صدیق الفاروق صاحب جو ہے یہ ہمارے پاس جاب کرتے تھے خالص آپ یہ اچھا لکھتے تھے ہماری جتنی بھی پریس ریلیز تھیں یہ ساری مجھے یاد ہے کہ اس وقت ان کے پاس یہ جو اسی سی سی موٹسیکل ہوتی ہے وہ ہوتی تھی ان کے پاس اور یہ ان کا کام ہمارے دفتر میں یہ ہوتا تھا کہ یہ پریس ریلیز لکھتے تھے پھر تمام دفاتر کے اندر ان کا آگام ہوتا تھا کہ وہ خود لکھ کے فوٹوکاپی کروا کے تقسیم کرواتے تھے اور جب یہ جانے لگتے تھے تو میں موٹسیکل کی ٹینکی ان کی فل فل کرواتا تھا ٹھیک ہے اور کچھ پیسے دیتا تھا یہ چونکہ اچھا لکھتے تھے اچھا بولتے تھے تو اس لیے خالص صاحب نے ان کو نواز شریف کے اس پہ کر دیا کہ یہ آپ کے بندہ اچھا کام آئے گئے یہ وہ لپٹن والے ڈبے بھی کبھی ہے نہیں دیکھیں یہ ان کا کام پچانا نہیں تھا ہے یہ چونکہ ان کا کام بس جو خالص صاحب جو ذمہ داری دیتے تھے میں رہا ہر نوٹ انہوں نے نہیں پچھائے لیکن خالص صاحب جو ذمہ داری دیتے تھے وہ کرتے تھے پوری ہیں حاکیب صاحب آپ خاجہ صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا وقت گزرا آپ ان کے فرسٹ قزن تھے لیکن وہ اپنے آپ کو خود آپ کو اپنا چھوٹا بھائی ہی سمجھتے تھے آپ نے ان کو بطور مسلمان کیسا پایا بطور انسان کیسا پایا میں ایٹی ایٹ سے لے کر وفات تک ان کے ساتھ رہا ہوں ایک بڑی مزے کی بات عجیب بات بتاؤں کہ میں نے آج تک جو ان کے اندر سب سب بڑی خوبی دیکھی ہے کہ آج تک ان کے کبھی مو سے کبھی جھوٹ نہیں سنا سبحان اللہ اور وہ اتنا دلیر آدمی میں نے نہیں دیکھا ہے کہ مطلب کسی بھی موقع پہ اوپر کسی بھی جگہ انہوں نے اپنی جان کی پروانی کی ہے اینڈ پہ بھی یہ سارے جو معاملات تھے خالی صاحب کیا کرنے جا رہے تھے کیا کر رہے تھے خالی صاحب یہی کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو خود کش حملے ہو رہے تھے جو پاکستان سے مشرف کی پالیسیوں کی وجہ سے جو لوگ نراز ہو گئے تھے ان لوگوں کو وہ واپس لے کے آنا چاہ رہے تھے پاکستان کے اندر دوبارہ ان کی نرازگیاں ختم کر رہے تھے اور اس میں خالی صاحب بہت حد تک کامیاب رہے کہ بہت سارے خود کشی خود کش حملے ہو کو اروج تھا آپ کو پتہ بہت تیزی تھی تو یہ خالی صاحب کی کوششیں تھی کہ جس سے ملک کے اندر کافی حد تک وہ امن امان آیا اور خالی صاحب کی شہادت بھی یہی جو ان کی جو کافشیں تھی وہی کافشیں پوری کرتے کرتے ہیں وہ شہید ہو گئے کیونکہ یہ ان کو ٹرپ کیا گیا یہ بھی وہی گروپ تھا جو اسمان پنجابی گروپ تھا یہ جو ایشین ٹائگرز کے نام سے تھا یہ بھی وہی گروپ تھا جو پاکستان کے اندر خود کش حملے کر رہا ہے اور خالی صاحب انہی کو ہی جو ہے وہ قائل کرنے کے لیے کہ یار آپ انرازگیاں ختم کرو اور ہم آپ بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ تو یہ ٹرپ ہوئے اور یہی ان کی جو قربانیت تھی یہی جو ان کی مطلب بے خوفی تھی یہ ان کو شہادت تک لے گئی ہے آکیف صاحب آپ چونکہ اسامہ جو ہیں انہوں نے یہ ایک بات کی ہے کہ جو پیسے اسامہ بن لادن کی طرف سے آئے وہ نواز شریف کو پہنچائے گئے اس کے چونکہ گواہ خالد خاجہ صاحب تھے تو ان کو راستے سے ہٹانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نواز شریف نے حامد میر کے ذریعے یہ پراپوگنڈا کروایا کہ جی لال مسجد کا جو سانحہ تھا اس کی بنیادی وجہ خالد خاجہ صاحب تھے پھر ان کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام لگایا تاکہ ان کا مقصد یہ تھا حامد میر کا کہ پراپوگنڈا کر کے ان کو کسی طریقے سے مروا دیا جائے پھر ان کو ٹرپ کر کے یہاں سے عثمان پنجابی تک پہنچانے میں بھی حامد میر کا کردار ہے تو یہ سارے آپ اس سارے معاملے کو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کو ٹرپ کر گئے اسی وجہ سے ٹرپ کیا گیا کیونکہ خالد خاجہ صاحب یہ اینی شاید تھے کہ یہ پیسے کس نے کس کو پھجائے نواز شریف اور خالد صاحب پہلے بہت کلوز تھے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہیں لیکن انڈ دور میں کچھ چیزیں کچھ وجوہات کچھ یہ جو بدشکنی کی گئی اسام اللہ دن کے ساتھ کیونکہ خالد صاحب اس میں زامن تھے ان سارے معاملات کے اندر تو پھر خالد صاحب اور نواز شریف کے درمیان شدید اختلافات شکار ہو گئے حتیٰ کہ کافی وہ مطلب اس میں دشمنی تک چلے گی یہ معاملات تھے ہیں تو اس میں ہم میں سے کچھ لوگ بہرحال یہ مطلب یہ سوچتے ہیں ہمارے دین میں یہ آتی یہ چیز ہے اور کچھ تو ویسے ہمارے ایسے ہیں کہاں اسد قریشی صاحب ہیں وہ اور اس طرح کی اور مختلف لوگ ہیں تو وہ ہمیں تو بہرحال شک ہے کہ اگر کچھ نہیں تو ان کی یہ خموش ایک وہ شامل تھی ان کی تائید شامل تھی ان کی بلکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ تائید شامل تھی ان کی آکیو صاحب کو خواجہ صاحب کو دلے رہنا واقعہ جس سے آپ بہت متاثر ہوئے مطلب یہ اس سے زیادہ دلے رہنا واقعہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بہت سارہ حتہ کہ جنرل حمید گل صاحب جنرل حمید بیگ صاحب اور بھی اس طرح مختلف جو لوگ ہیں وہ منع کرتے رہے کہ آپ نے اس گروپ کے پاس نہیں جانا لیکن اس مطلب بہت سرے لوگوں نے ان کو روکا کہ یہ مشکوک لوگ ہیں عثمان پنجابی جنہوں نے شہید کیا ہے یہ گروپ ٹھیک نہیں ہے بہت سر لوگوں نے منع کیا عثمان پنجابی بغیرہ زندہ ہے جی ہماری اطلاعات کے مطابق عثمان پنجابی کا وہ جو دس افراد تھے اس وقت ان میں سے جو میری اطلاعات کے مطابق تو یہ ہے کہ نو لوگ تو وہ قتل ہو چکے ہیں مارے جا چکے ہیں مختلف اور جو عثمان پنجابی ہے وہ اس وقت افغانستان میں ہے بہت بہت شکریہ جناب آقف خواجہ صاحب تو ناظرین آپ سن رہے تھے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن کو بھی نہیں چھوڑا اور یہ اینی شہد ہیں لیپٹن جن میں ہم چاہ پیتے ہیں ان میں وہ نوٹ وصول کرتے رہے اور پھر اسامہ بن لادن نے ان سے گلے بھی کیے اور یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں سپریم کورٹ میں کیس بھی آیا تھا کہ آئی ایس آئی سے بھی انہوں نے پیسے لیے جب انہوں نے آئی جی آئی بنوائی تھی تاکہ محترمہ بنظیر بٹو کا جو منڈٹ ہے چوری کر لیا جائے تو آج کل وہ اسی سپریم کورٹ کے خلاف بھی بولتے ہیں اسی آئی ایس آئی کے خلاف بھی بولتے ہیں اور سب کے خلاف بھی بولتے ہیں حتیٰ کہ انہوں نے اسامہ بن لادن سے بھی گداری کی ان سے پیسے لے لیے اور پھر ان کا کام بھی نہیں کیا تو ناظرین ہمارا کام جا ہے آپ کے سامنے سچ لانا اور اس میں یہ دیکھ لیں کہ یہ ان کا یہ بھی الزام ہے کہ اس میں مکرو کردار جو ہے ٹریپ کرنے کا جناب خالد خاجہ کو اس میں حامن میر نے مرکزی کردار ادا کیا ہے اور یہ ان کی فیملی کا الزام ہے کہ اسامہ بن لادن سے پیسے لینے سے لے کے اور پھر نواز شریف تک پیسے پہنچنے تک اور بعد ازام خالد خاجہ صاحب کو یہاں سے ٹریپ کر کے اسمان پنجابی گروپ کے حوالے کرنے تک حامن میر کا بہت مکرو کردار ہے تو یہ وہ صحافی ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں ازادی صحافت چاہیے ان کو ازادی صحافت نہیں چاہیے ان کو ازادی واردات چاہیے غیر ملکیوں کے لیے اپنے اکاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ ازادی مانگتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ سارا سچ آپ کے سامنے آستہ آستہ لاؤں اور اس بد کردار اس بدبخت جو ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے پر طولہ ہوا ہے اس کا اصل چہرہ آپ کو دکھاؤں اور ہمارے قومی سلامتی کے داروں کو میں پھر کہوں گا جس بے غیرت دشمن سے آپ کا واسطہ ہے اس کے چہرے کو پہچانے اور یہ آستین کا سامپ ہے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اور پاکستان جو ہے وہ کسی بھی علمیہ کا اب متحمل نہیں ہے لہٰذا ہماری سردوں کو یفاظت کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر جو سامپ ہمیں کاٹ رہے ہیں ان کا علاج بھی فوری طور پر ضروری ہے شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ